لاہور میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس ایجازل حسن کے گھر پر فائرنگ کا مقدمہ نام معلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ان سے دادے رہشت کردی کی تفاق شامل تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سلطان چودری کی سربراہی میں جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی چیف جسٹس نے خود جائے وقوا پہنچ کر انگرانے کی جسٹس ایجازل حسن کے گھر پر فائرنگ کی مضمت کرتے ہیں ریاستی اداروں کے موثر کردار کے لیے فریقین محفوظ وزہ یقینی بنائیں ترجمان آئی ایس پی آر کا کہنا ہے امنہ استقام یقینی بنانے کے لیے کا وشن جاری رکھی جائیں ججز کو دھمکانے کے لیے سے سیلین مافیا جیسے حربوں کی کوئی گنجائش نہیں عمران خان کی جسٹس ایجازل حسن کی رہشگاہ پر فائرنگ کی شدید مضمت ٹوئیٹ کیا پوری قوت کے ساتھ عدلیہ اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں فوا چودری نے شہباز شریف سے استفیقہ مضالبہ کر دیا آصف زرداری کا اظہار تشویش واقعی کی آلہ سطح پر انکوائری کا مضالبہ جسٹس ایجازل حسن کی گھر پر فائرنگ کر کے پیغام دیا گیا 45 دن میں کچھ پڑا بھی ہو سکتا ہے شیخ رشید کی سما کے پوریم نیوز بیٹ میں گفتگو کہا حکمران جماعت قانون میں تبدیلی چھاتی ہے جو ووٹ لے کے آ جائے اس کو رگے دو اس کی تزہیق کرو اور اس کو کام نہ کرنے دو اور اس کو چور بنا کے نکالو یہاں سے دل و جان سے کام کرتے ہیں اور چیزوں کو اپنے دل پہ لے لیتے ہیں پھر آپ کی بیزتی تو نہیں کرنی چاہیے اگر عزت نہیں کر سکتے تو بیزتی تو نہیں کرنی چاہیے عزت نہیں کر سکتے تو بیزتی بھی نہ کریں ایک دوسرے کی تزہیق کر کے ملک نہیں چلا کرتے عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آنے والوں کو چور بنا دیا گیا وزیر ریلوے ساد رفیقان لاہور میں تقریب سے خطاب کہا زمیر مطمئن ہے کسی کی فیور نہیں کی وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی دو روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے وزیر دفاع اور آرمی چیف جنرل کمر باجوا بھی ہمراہ ہیں فوجی مشکیں گلف شیلڈون کی تقریب میں شریک ہوں گے